بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاس امیدہ بچوں آپ سارے خیریت سے ہوگے بیٹا ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 ڈیسکس کرنے ہیں ترننگ ایفیکٹ آف فورس اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے کپل بیٹا جسنا ہم نے ٹورک میں پڑھا تھا کہ ٹورک ہوتا ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورس یعنی آپ نے فورس لگائی اور اوبجیکٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ٹورک جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فورس کے اوپر اور اس کے پرپینڈیکولر ڈسٹنس آف دا فورس ایک اور ٹرم ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ان میں ڈیفر بھی آج پڑھیں گے ڈیفرنس بھی پڑھیں گے ہم آج اور دیکھتے ہیں کہ کپل کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر ایک اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ٹو ایکوال فورسز لگ رہی ہیں ایک ایف ون اور ایک ایف all اب ایف وال اور ایف to دونوں کیا ہیں ایکوال ہوں گی یعنی ایکوال لیکن آپ غور کریں یہ پیرالل بھی ہیں جب ہم نے پیرالل میں پڑھا تھا یہ پیرالل فورسز فورسز بھی ہیں پیرلل ہوں گی لیکن یہ کی ڈائریکشن اوپوزٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ انلائک پیرلل فورسز ہیں ایک اوبجیکٹ پر ایکوال اور انلائک پیرلل فورسز لگیں تو دے فارم اکپل دے فارم اکپل یعنی کہ اس سے کیا ہوگی روٹیشن پروڈیوز ہوگی جس طرح آپ ایکزیمپل میں دیکھتے ہیں تو اوپن اور کلوز اٹیپ آف وارٹر آپ کیا کرتے ہیں اس کو موو کرتے ہیں تو ایک فورس اپڑ اور ایک ڈاؤنورڈ یا اس کو کھول رہے ہیں تو آپ ایک ڈاؤنورڈ اور دوسری اوپر اسی طرح سٹیرنگ ویل سٹیرنگ ویل کو جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی آپ ایک فورس اپڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک فورس ڈاؤنورڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹیشن پروڈیوس ہوتی ہے اب پوائنٹ ہے کہ ٹورک اور کپل میں پھر کیا فرق ہے تو بیٹا یاد رکھنا ہے کہ ٹورک کے اندر جو لائن آف ایکشن ہوتا ہے لائن آف ایکشن جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور جو کپل ہے آپ کے پاس اس میں لائن آف ایکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ایک میجر آپ نے ڈیفرنٹ ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کپل کے اندر جو لائن آف ایکشن ہے بیٹا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ٹورک اس میں لائن آف ایکشن سیم ہوتا ہے اب میں اس کو بریپلی ڈیفائن کرنا لگا ہوں اس کی ڈیفنیشن پھر کیا ہوگی ویڈیفرنٹ ہوتا ہے ویڈیفرنٹ ہوتا ہے ویڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کیا بنائیں گے اور اس کی ایکزیمپلز میں میں نے آپ کو بتا دی ٹیپ آف وارٹر ہے ابھی ہم نے دیکھا بھی اور سٹیرنگ ویل آ جائے گا ایٹس ایکٹرہ یہ اس کی ایکزیمپلز میں بھی آپ نے اس کے بعد ایک چھوٹی سی ترمنالوجی کونسپٹ سمجھنے آپ نے وہ ہے کپل ٹورک کا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل آم سپینر لینا ہے آپ کے سائٹ پہ بنی بھی بھی ہے کار پنکچر ہو جائے تو آپ وہ ڈبل آم سپینر سے نٹ کو کھولنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ ڈبل آم سپینر یہ آپ نے لیا اب آپ دیکھیں جب آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے مطلب اگر آپ نٹ کو اس کے اندر لگاتے ہیں تو آپ فورس لگاتے ہیں اگر فورز ایمپل یہ نٹ ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا تو آپ اس کو فورس لگاؤ گے گھومانے کے لئے اب یہاں پر آپ فورس لگاؤ گے اپورٹ اور یہاں پر لگاؤ گے ڈاون ورٹ یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہے جس کے گئے روٹیٹ کر رہا ہے اے پوزیشن یہ بی پوزیشن یہاں پر آپ کے پاس ایف وان ایٹ کر رہی ہے یہاں پر ایف ٹو ایٹ کر رہی ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹور کا فارمولا ایف انٹو ایل ٹھیک ہے یعنی فورس انٹو مومنٹ آم مومنٹ آم اس پوائنٹ سے وہاں تک کا ڈسٹنس اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس او سے ایک تک ڈسٹنس اس کا مومنٹ آف فورس ہے اور یہاں سے او سے بی تک اس کا مومنٹ آف فورس ہے یعنی مومنٹ آم ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ایک مومنٹ آف فورس کریئٹ ہو رہا ہے اور ایک اس کی وجہ سے مومنٹ آف فورس کریئٹ ہو رہا ہے یعنی ٹورک کریئٹ ہو رہا ہے تو جب آپ نے ٹوٹل ٹورک نکالنا ہے ٹوٹل آپ نے ٹورک نکالنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کپل ٹورک وہ کس کے برابر ہوگا فورس ایف ون پہ جو لگ رہی ہے یہ والی انٹو اس کا جو ڈسٹنس ہے سینٹر سے او اے پلس یہ والی فورس ایف ٹو انٹو اس کا جو ڈسٹنس ہے یہاں سے یہاں تا اب ہم نے کنڈیشن پڑھی ہے کہ ایف ون برابر ہے ایف ٹو کے کیونکہ ایکول فورسز ہیں یہ دونوں ایکول فورسز لگتے ہیں یہ کپل میں تو ہم جب یہ برابر ہوگا تو ہم اس میں سے کومن نکال لیں گے ایف کو ایف کومن آ گیا باقی بچہ او اے پلس او بی اب او اے اور او بی یہ فاصلہ ہے ٹوٹل یہ والا اے بی کا تو ہم اسی لئے لکھ دیں گے ایف انٹو اے بی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کپل ٹورک ہے وہ بیٹا برابر ہوتا ہے کہ فورس جتنی اماؤنٹ آ فورس لگ رہی ہے ٹوٹل اور ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اے بی ان دونوں کے پرادٹ کے یعنی کپل ٹورک برابر ہے پرادٹ آف اور پرپینڈکولر ڈسٹنس بیٹوین ٹو فورس یعنی دونوں فورس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے ان کے پرادٹ کے اور فورس کے اس کے بتاوے یہ کپل ٹورک ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک ایک ایکسرسائز میں نومیریکل ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا فور پوائنٹ سکس تو آپ اپنی بکس کھولیں اور اس پہ دیکھیں کہ فور پوائنٹ سکس میں وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو بیٹا فور پوائنٹ سکس نومیریکل میں وہ ہمیں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ سٹیرنگ اوف اکار ایس ریڈیس سکسٹین سینٹی میٹر سٹیرنگ اوف اکار ریڈیس ہوتا ہے سینٹر سے ایک سائٹ کا دیسٹنس سکسٹین سینٹی میٹر آر تو ریڈیس آگیا آپ کے پاس سکسٹین سینٹی میٹر آپ نے اس کو میٹر میں چینج کر لینا ہے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر کر زیرو پائنٹ وان سکس میٹر آپ کے پاس ریڈیس آ گیا فائنڈ ڈا ٹور پروڈیوز بائی کپل آف فیفٹی نیوٹن اور فورس کتنی آپ کے پاس بیٹا فیفٹی نیوٹن اب میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کپل ٹورک جب آپ نے نکالنا ہے اس کا فارمولا کیا ہوگا تو کپل ٹورک برابر ہے فورس انٹو ان دونوں کے دلاؤں ڈیسٹنس اگر میں اس ٹیرنگ میں یہ پوائنٹ اے لے لوں اور دوسری فورس یہاں بی پہ لگ رہی ہوگی تو یہ فاصلہ میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سرکل کا ڈیامیٹر بن رہا ہے تو جتنا یہ ہے اتنا ہی یہ بھی ہوگا یعنی 16 سینٹی میٹر یہ بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر اس کو ڈبل کر دوں تو ڈیسٹنس یہاں پر کیا آ جائے گا ڈیسٹنس آف فورسز تو کتنا ہوجائے گا وہ ڈبل آف آر یعنی 2 انٹو آر ایف آپ کے پاس 50 ہے اور 2 آر آپ کے پاس کیا ہے 0.16 تو 50 انٹو 0.32 تو جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 16 اور اس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن میٹر تو یہ آپ کے پاس کپل ٹور کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ کے پاس کپل اور کپل ٹور کا کانسپٹ اور اس سے ریلیٹڈ ایک نمیریکل ہے اس کو آپ نے اچھے سے سالف کر لینا ہے کوئی مسئلہ ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ